اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے خوشحام دی السلام علیکم میں پہلے آج کی تھوڑی سی تقریب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بسیکلی میں معذرت خواہ بھی ہوں سب جو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی تھوڑا سا ویٹ جن کو کرنا پڑا بسیکلی یہ جو فنکشن تھا جے جے والا فنکشن نہیں تھا آج کا جو تھیم تھا ہم نے بازے لکھا تھا کہ جے جے نہیں ہے آج کے وزرٹ کا آج کا جو فنکشن تھا اس کا مین نکتہ اس کا وزرٹ تھا سائیڈوں کے اوپر تو وہ تین ساڑھے تین گھنٹے کا تو جے تو نہیں ہو سکتا تین گھنٹے وزرٹ کریں اور پھر لوگوں کو بٹھائیں تو آپ سب کو تھوڑی سی زہمت بھی ہوئی ہوگی تو میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ جن کو پتا نہیں تھا کہ اس پروگرام کی ترتیب کیا ہے تو صرف ہم نے اپنے دوستوں کے لیے انڈ پیجے تھوڑی سی گیترنگ رکھی تھی کہ سب کو پانی چاہے اور کھانے جائے گا جو سارے دن سے وہ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا وہ ریلیکس کر کے جائیں گے تو بیسیگلی ہمارا آج کنسیپٹ جو تھا وہ یہ فنکشن نہیں تھا لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ کتنا بڑا فنکشن ہو گیا اور ہم تو آپ کو پتا ہے کہ فیصل ٹاؤن کی جو منجمنٹ ہے وہ بڑے کلر فنکشن جو ہے وہ آرینج کرتی ہے اور وہ فیملی فنکشن ہوتے ہیں کہ تاکہ ہمارے جو میمبر ہمارے آری سی ہمارے دوست ہمارے احباب سب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ چھوٹی کے دن ایک پکنے کے لیے ادھر آئیں اور آپ آ کر انجائے کریں آپ کو اچھی انوائرمنٹ ملے اچھا فوڈ ملے اور اچھا ایک تقریب ملے آپ کو بتا ہم بہت چھوٹی تقریریں کرتے ہیں اے اور پورے ٹائم پہ ہم فنکشن شروع کرتے ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر اندر وائنڈ اپ کر کے دو گھنٹے میں کھا کے ہم نکل جاتے ہیں تو آج جو ڈلے ہوئی ہے وہ کیونکہ اناؤنس تھی کہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے کا بھی وزر تھا ایک بجے وزر سٹارٹ ہوا سوہ چار بجے ختم ہوا اور اس کے فورا بعد آپ کو جو فنکشن جو ہے وہ شروع ہو گیا تو یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دو اب میں دو تین چیزیں ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں دو تین چیزیں کھانا تقریباً تیار ہے دو تین چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں دو تین کمیونٹی کو ٹرینڈ کرنا چاہتا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیں لینڈ پروائیڈ کرتے ہیں اس میں ہمارے جو ذمیدار بھائی ہیں جو لوکل ہیں جو انہی گاؤں کے لوگ ہیں میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں اتنی بڑی اچیومیٹ ہم کبھی نہ کرتے یا کر سکتے اگر جو لوکل لینڈ لارڈ ہیں یا نوٹیبل لوگ ہیں جو لوکل ذمیدار ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے نمبر دو جو ہمارے لینڈ سپلائر ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور پھر اس کے علاوہ جو ادھر سوسیٹیاں تھی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اوٹ آف دی وی جا کے تعاون کیا کسی نے اپنی سوسیٹی کے لیے زمین خریدی ہوئی تھی کسی نے پانسو کنال خریدی تھی کسی نے ہزار خریدی تھی کسی نے دو ہزار کنال خریدی تھی بے شمار ادھر سوسیٹیاں تھی میں اس کا اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں تمام مالکان نے اپنا دل کھلا کیا اپنا سینہ کھلا کیا انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوا تھا کسی نے پانسو کنال کا دیکھا تھا کسی نے پانچ ہزار کنال کا دیکھا تھا ان لوگوں نے بھی ہمیں اپنی سوسیٹیاں جو ہے وہ سلنڈر کی اور بے شمار سلنڈر کی ایک ہوتا ہے کوئی ایک دو سوسیٹی خریدنا اتنا بڑا شہر بننا یہ کوئی دو چار سوسیٹیاں یا دو چار دس بیس ہزار کنال کی بات نہیں تھی یہ بڑی بات تھی تو اس کے لیے ہمارے ذمہ دار بھائیوں نے اپنا سینہ وسیع کیا اور اپنے بازو کھولے ہمارے لینڈ سپلائر جو کہ نائٹی پرسنٹ لوکل تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جو سوسیٹیوں کے بالک تھے انہوں نے ساتھ دیا تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر دو آپ کو پتا ہے ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فیدے کا فیدہ اگر اس چیز کا فیدہ سب کو نہیں ہونا تو یہ ترقی نہیں ہے ایک چیز میں انسان بہت ترقی کر لے دس چیزیں آپ کی گھر میں نیچے رہ جائے تو وہ یہ ترقی نہیں ایکول ترقی ہے ہماری ادھر جو سکیم ہے ہم نے ایک ٹرنڈ چینج کیا ہے جہ سب زیادہ توڑ کے اوپر کوئی دو لکھ رپے کنال کی زمین کی بات نہیں کرتا تھا آج ہم جس کو ہوائی زمین کہتے ہیں جس کو بغیر قبضے کے زمین کہتے ہیں وہ بھی ہم بارہ سے تیرہن لاکھ رپے کنال یا گیارہ لاکھ سے تیرہن لاکھ رپے کنال زمین خرید رہے ہیں جب میں منیمام پرائیس بتا رہا ہوں اور جو قبضے والی زمین ہے وہ ہم چودہ لاکھ سے لے کر سولہ لاکھ منیمام میں آپ کو پرائیس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے ہیں تو فیسل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایہ تبدیل ہو گئی ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا زمین کی پرائیس نہیں بڑائی ہم نے لوگوں کا پرائیس بنانے کے ساتھ نگد پیمنٹ دیا جس کا چھے عرب بنا ہے اس کو ایک دن میں چھے عرب ملا ہے جس کا تین عرب ملا ہے اس کا ایک دن میں تین عرب دیا ہے جس کا نو عرب بنا ہے اس کو ایک دن میں نو عرب دیا ہے جس کا ایک کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں ایک کروڑ دیا جیس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا جی ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نگد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پیشلے پینتی سال سے لکھا ہوا ہم نے پندرہ پروجیکٹ بتائیں ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ لگ دی کیوں لوگ خوشحال ہوں لوگوں کے پاس پیسہ آئے یہی وجہ ہے کہ جو فیسل ٹاؤن کو زمینیں بھیگتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں گاڑیاں بھی لیتے ہیں گھر بھی لیتے ہیں کمرشپ لازے بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی لگ تو جے ہم نے زمیداروں کے ساتھ ایک سلو کیا کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے وہ ہمارے آری سی جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائیہ نیسٹری کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو جے فیدہ ہم نے زمیداروں کو بچایا دوسرا فیدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں جے نہیں ہوگا کہ جے ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمیداروں کو ہم ادھر سے فارق کر دے ہمارے ذہن میں دو تین منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے ابھی کیونکہ ہم نے ڈیویلمنٹ سٹارٹ نہیں کی جب ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں اسی فیصد جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے ان لوگوں کی کریں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں ایک ہی مثال میں تین چیزیں میں بتاؤں گا ایلیون میں سیکٹر بھی ہے سیکٹر ایلیون میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں ایف لیون کے ساتھ یہاں میری تین بس کی میں میں نے بنائی تھی وہاں پہ سیکٹر بھی ہے اس کے ساتھ ویلیج بھی ہے اور اس کے ساتھ سیڑیے کا بلو ایریا بھی ہے تین چیزیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی زمین کی گریٹنگ ہے بھئی ایک ہی اس کا نام ہے گولڑا شریف گولڑا شریف میں زمین دو کروڑ روپے کنال نہیں ہے ساتھ میری سوسیٹی بنی ہے جو میں نے دو لاکھ تھاسی ہزار کا پلال لوگوں کو دیا تھا آج پانسو گز پورا کنال بھی نہیں پانسو گز کا پلال وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا بارہ سے سولہ کروڑ روپے کا سیم سیم گولڑے میں جبکہ اس کے ساتھ بلو ایریا ہے جس میں ایک کنال کا پلال دو ارب روپے کا ہے تو میری خدارہ جے لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کچھ یہ سمجھے کہ میں ویلج میں اپنا محال بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپ لفٹ کروں گا تو وہ ایک گلت فہمی ہے اس طرح نہیں ہوتی گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھئی وہ بھئی مہنگی بانتی ہے کسی پلاننگ سے کسی ڈیزائننگ سے تو اس کی پلاننگ نہیں ہے اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں اس کا فیدہ نہیں ہے جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے انسان اشراع الملکات ہے لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فیدے مند ہے وہ بھئی وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا ایک لو تھڑا بدترین لو تھڑا آپ کے جسم میں ہے تو یہ جو گاؤں والے ہیں میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقیبی کریں اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت محول ایک خوبصورت شہر میں رہیں اور اس کے لیے اگر ان زمیداروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے کسی چیز کے بدلے ہم سے پلوٹ چاہیے اور پلوٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے زمینوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے ہم یہ ملک برادری کا محلہ ہے یہ فلان کا محلہ ہے اوہ بھئی آپ ہم سے پلوٹ لے اپنی برادری سمیت لیں بتائیں آپ کو دس پلوٹ آئیے بیس چاہیے سو چاہیے کس برادری کو کتریں چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں کٹھی کر دے اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کٹھے پلوٹ دے دیں گے ایک گلی میں دو گلی میں سمجھے کہ وہ برادری کٹھی کی کٹھی بھی ہوگی اور ایک یہ بھی ہم اپنی ذریبی داروں سے تاون کریں گے جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد ادھر اپنے بچوں کو گرمنا ہے ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا نہ لینڈ کی ایفلیشن کے گینس آئے گا نہ پیسوں کے گینس آئے گا یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے ایک ترقی ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے نہیں آنا چاہتے تو ہمیں کوئی اطراض نہیں ہے ہماری پالیسی ہے جہاں بھی ہم نے سکیمن آئی ہے جو لوکل قبرستان ہے بہترین دیوارے کرتے ہیں ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ جے ان کے بڑوں کی قبریں ہیں تو جے قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ فوٹمال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے جو ہماری سولتے ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے تاکہ ان کے بچے بھی وہ کام از کام فسیلیٹی تو انجائے کر سکے تو ہم ہمارا جے ہمیشہ سے ایک وطیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے سمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے آریسی کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے آریسی بھائی ہیں انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہر کام میں دیا ہے یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں وزرڈ کے نام پہ بھی کبھی اتنی دنیا کٹھی ہو سکتی ہے اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو جلسے کے لیے بلالیں وہ خوش ہو گئے آئے گا کہ میرا تکران جلسہ نہیں ہو سکتا آپ نے ایک وزرڈ کے نام پہ دنیا کٹھی کر لی اور وزرڈ بھی کہاں جنگل کا جس میں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی پولی بنی ہوئی ہے مٹی مٹی پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے تو اتنے برے محول میں آپ نے وزرڈ کے نام پہ ہزاروں بندہ دو تین ہزار بندہ آپ نے وزرڈ کے نام پہ آپ کا کٹھا ہو گیا تو یہ ان دوستوں کا ہماری ری اسٹیٹ برادری کا اور ہمارے کسٹمر کا جو ہمارا میمبر ہے جس کو ہم اپنی ریڈ کی ہڈی سمجھتے ہیں ہماری کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی وہ ہمارے پاس امانت ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ایک دن اتنا اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگ لیا ہے کہ ان کا پیسہ چار گناہ پانچ گناہ چھ گناہ دس گناہ بڑے تو یہ ہماری ہے تو میں اپنے آری سی کا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی اپنے میمبر کا بھی وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گذار ہوں تیس رہے ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جس میں ہمارا سٹاف اس سائیڈ کے کرنل میرہ مقصہ میں وہ ایڈمسٹیٹر ہے ان کے نیچے ایک بہت بڑا سٹاف ہے ہمارے ٹاؤن پلینر ہمارے آرکیٹیکٹ ہمارے ساتھ جو ہیڈ آفز کا سٹاف ہے ان سب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیمنٹ ہوتی ہیں ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں تو یہ جو شہکار بانتے ہیں یہ ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے ان کے اعتماد کی وجہ سے یہاں تک ہم پونٹے ہیں اب میں چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں رزوان صاحب نے ایک کمپیریزن پیش کیا رزوان صاحب جو ہمارے ٹاؤن پلینر ہے جنہوں نے بھی آپ کو ایک بہترین بریفنگ دی یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا اگر ٹائم بلا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا یہ وہ ایریے کی ڈیزائنے کی بات کر رہے ہیں جو ایریہ ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے یا جو ان کو ہم نے بانڈری لگا کے مار کیا ہے جب خان سلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ تین شہر ہوں گے اس وسینٹی میں ایک اسلام آباد ہوگا ایک راولپنڈی ہوگا اور ایک جے فیصل ٹاؤن ہوگا یہ تین شہروں کے نام ہے یہ جو پلیننگ ہو رہی ہے یہ ایک شہر اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے ابھی اس میں دو حصے ایڈ ہوں گے جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے ایک راوس دکھایا بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے وہ تو ہائی پاپولیٹر زون ہے وہ تو ایک زون اگلے چالی سال کی عبادی کو سما سکتا ہے جو ابھی اس پلیننگ میں شامل ہی نہیں ہوا اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلیننگ کرتے ہیں ہم دو سال چار سال پانچ سال دس سال کو دیکھ کے نہیں کرتے ہم پلیننگ کم از کم سو سے دو سو سال کی کرتے ہیں کہ سال دو سال پانچ سال سو سال پانچ سو سال کے بعد اس شہر کا بیہیویئر کیا ہوگا اس میں ٹریفک کتنی ہوگی اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے گرین ایریے کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے آج کے دور میں جب کوورڈ ہوا تھا اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں یہ گرین ری کس کو کہتے ہیں یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے یہ ہمیں سایہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جسے ہم زندہ رہتے ہیں وہ کوورڈ کے دلوں میں آپ کو پتا چلا تھا اور بھئی آپ کے ارد گرد گرین ایریے کے ہماری اپنی سکیم میں ہم نے منبیب بنائے ہوئے ہیں سو سو کنال دو دو سو کنال تین تین سو کنال کے بھی ہم نے پارک چھوڑے ہوئے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ لاکھوں کنال گورنمنٹ کی پروٹیکٹڈ لینڈ جو ہے لائف ٹائم نیشنل ہل پارک کے نام پہ وہ لہدہ مجود ہے تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک شہر آپ کی بات کرتے ہیں تو کیا شہر کے وہ سارے فیچر اس میں شامل ہیں کیا وہ ہائی وے کا ڈیزائن اس میں شامل ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں گے انشاءاللہ بالکل ملا کے دیں گے تو کیا وہ ہائی وے اس میں ڈیزائن ہیں کہ جا کر ملے گی وہ ٹریفک ہزاروں گاڑیاں ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ہزاروں گاڑیاں ادھر آئیں آپ کبھی ہمارے پلین کو دیکھنا اس کو جہاں تک مرضی ایکسٹینڈ لے جائیں اس کو اکراس لی موٹر وے لے جائیں اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں دوسرے سے ملا دیں تیسرے سے ملا دیں اس کو اسلام آباد سے ملا دیں اس کو پنڈی سے ملا دیں آپ تین سو ساٹھ فٹ ہائی وے آپ کی موٹر وے دیکھیں جو آپ کی موٹر وے ہے آپ کی پاکستان میں جو ہائی وے ہے این فائی وہ سب سے بڑی ہائی وے ہے اس کی ویٹس پتہ کتنی ہے چاہے وہ بنی ہے یا نہیں بنی روڈ تو بیچ میں تھوڑی بنی ہو جاتی سائیڈوں پہ جس کو شولڈر کہہ لیں یا گرین پیچ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں وہ دو سو بیس فوٹ ہے پورے پاکستان میں اور وہ پشاور سے شروع ہوتی ہے کراچی تک جاتی ہے وہ ہے دو سو بیس فوٹ اب جو بڑی ہائیوے ہیں کیسے رنگ روڈ بن رہی ہے یہ گورنمنٹ نے بڑی ہائیوے ڈیزائن کیا تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین نائکوائر کرنی پڑے ہم ساتھ سروس روڈے بھی بنائیں اور بھی وہ کتنی ہے ٹو نائٹی ایٹ فیٹ تین سو بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو ٹو نائٹی ایٹ کا مطلب تین سو فوٹ ہے آپ کی کتنی ہائیوے ہیں تین سو ساٹھ فوٹ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلینے کی ہے اوہ بھئی قیمت اسی کے بنتی ہے اس لیے میں کہتا رہا ہوں کہ جب کمپیر کمپیرزن کیا کریں تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کے نہ کریں کہ جی یہ ایک کلو کا پتھر ہے اور جی ایک کلو کا ہیرہ ہے تو یہ برابر ہے یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھی وہ کاسٹ وائی ہم نے اپنی زمین کا سکسٹی پرسنٹ امینٹیز میں ضائع کر دیا یعنی ہم زمیدار سے دو کنال لیتے ہیں تو اس میں ایک کنال کوئی چھے مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے دو کنال میں یہ تناسب ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے جب آپ تین سو ساٹھ فٹ ایک ہائیوے بنائیں گے اور اس کے پیچھے دو سو بیس فٹ کی ہائیوے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر دو سو بیس کی بنائیں گے تین ہائیوے پیرلل لے کر چلیں گے تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی سکسٹی پرسنٹ تو گئی روڑوں میں گئی قبرستانوں میں گئی پارکوں میں گئی نالوں میں گئی تو زمین تو آپ کی چلی گئی امینٹی پلوٹ میں چلی گئی پبلک ملڈن کے پلوٹوں میں چلی گئی پلیس ٹیشنوں میں چلی گئی لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھئی وہ ایک سکیم کی بات نہیں کر رہے ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں اور شہر بھی اسلام آباد سے سو کلومیٹر آگے نہیں ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری سکیم ائرپورٹ کے ساتھ ہے جبکہ آپ بوکا کبھی دیکھیں سکیم ائرپورٹ سے نبے کلومیٹر دور ہوتی ہے انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ائرپورٹ سے جب میں بڑی بات کرنے لگا ہوں ائرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے میں کوئی سائیڈ کی بال سے نہیں کہہ رہا مین انٹرنس گیٹ جو ائرپورٹ کا ہے جو پسنجر کا گیٹ ہے وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں چھے منٹ میں پچا کے دخاؤں گا یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی چھے منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا میمبر ائرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی سکیم سے تو چھے یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں چھے منٹ میں ادھر پہنچے گا یہ ہے کنیکٹیوٹی یہ میں لاس پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ کم کرنے اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویجن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالمنٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی جے کام ہم سارے کریں گے ہم نے ماضی میں کیا ہے ای لیون کی میں تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں ای لیون کا تھری کا ہم نے جو پلوٹ دیا تھا وہ دو لاکھ تھاسی ہزار پے میں دیا تھا دو لاکھ تھاسی ہزار پے میں آج اس کی پلوٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے بارہ کروڑ سے لے کر چودہ سولہ کروڑ کتنے کی ایک کنال کی آپ کو کر کے دکھایا ہے کوئی قیمت میں کمپیرزن آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا دارہ کوئی سیمی گورنمنٹ کا دارہ پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ پانس سو گز کا پلوٹ اس کی سوسیٹی کا اس کی سکیم کا سولہ کروڑ کا بکھا آپ کر کے دخوا دیں دوسرا بی سیونٹین جب ہم نے بنایا چار لاکھ کا پلوٹ پانس سو گز کا دیا تھا آپ چیک کر لیں آج کتنے کا ہے حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے ابھی ری اسٹیٹ کا ہے الیکشن نہیں ہو رہے جے نہیں ہو رہے ملک میں کیوس ہے اور بھئی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں تب بھی تین سے ساڑھے تین کروڑ کا پلوٹ ہے وہ بھی بلوک کا پلوٹ میں نے لیا تھا کہاں چار لاکھ کہاں ساڑھے تین کروڑ اور ایک ہوتا ہے پلوڑ کی قیمت ایک ہوتی ہے کہ انسان کی ایلیون تھری میں اب قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ بارہ کروڑ ہے وہ سولہ کروڑ ہے ایلیون کی خوبی جی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس سیکٹر میں ہونا چاہیے بی سیونٹین کی خوبی جی ہے کہ ہر بندہ جی کہتا ہے کہ چھوڑے تین کروڑ چار کروڑ کو میرا گھر بی سیونٹین میں ہونا چاہیے یہ ہے اس کی خوبی اب آجے فیصل ٹاؤن فیز ون میں بیس مسائلیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف تین دے رہا ہوں فیصل ٹاؤن میں ہم نے چودہ لاکھ کا پلوٹ دیا تھا تیس ساٹھ کا دوسری دونوں مسائلیں پانچ پانسو گز کیجئے میں تیس ساٹھ کی مثال دے رہا ہوں فیصل ٹاؤن میں تیس ساٹھ کا پلوٹ سب با بیٹھے ہیں چودہ لاکھ کا پلوٹ دیا تھا آج کترے کا ہے آج ایک کروڑ پچتر لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے راو صاحب بیٹھے ہیں ان کے ایک عزیز کو یہ گھر کی زور تھی میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے میں کسی اور جگہ دونوں کا نہیں میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی رینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلوٹ لے کرتے ہیں وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پروائیڈ کرنی ہے اور وہ کہاں پہ کرنی ہے کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب ایک عذاب آپ نے ایک گھنٹا بکت لیا ایک دن کر لیا وہ گزار ناثان ہے ایک ہے ساری زندگی کا عذاب اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی گلونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے تو اس کا فیدہ آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں بڑی ہوں بجلی انڈر گراؤنڈ ہو سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو اس کے ارد گرد فٹمال گراؤنڈ بھی ہوں کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں آٹھ ہٹھ دس دس کلو میٹر کے واقوے بھی ہوں یونسٹریاں بھی ہوں ہیلتھ بھی ہوں فائی سٹار ہوتل بھی ہوں فائی سٹار سکول بھی ہوں فائی سٹار ہوتل بھی ہوں دنیا کی ساری کمیونٹی شہر کے تو اپنے ایک الواز مات ہے کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جے ہے میرے دوستو کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں جے جو کلونی بنانا ہوتا ہے جے ایک بہت بڑی سائنس جے بھی ایک انجنرنگ ہے جے نان ٹیکنیکال لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کلونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تھاشا بکنگ اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا تو یہ یہ ہے کہ فیصل تاؤن نے کیونکہ پہلے بارن چودہ پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے جے اگر ہو گیا تو جے خیر بہت بڑی بات ہے اس کے بعد اس کی سٹیٹ آف ڈی آرٹ پرپر ایک انجنرنگ کے ذریعے اس کی ڈیولمنٹ ہے پھر اس کی عبادکاری ہے اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑے لکھے انجنرنگ بیٹھے ہیں مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے اور چوتھی چیز گیا ہے چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی منٹینس اس وقت کا لوگوں کو منٹینس میرے آپ دیکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں پانچ سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں کیوں ختم ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی وہی لائیبلیٹی آپ کی بن جاتے ہیں وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بیٹھ نہیں پہلے کی ہوتی تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پچھلے پچی پچی تیس تیس سال سے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے ایک وینری ٹیم ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں تو میری آپ دوستوں سے خاص کا جو ہمارے اوورسیز ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑی ہارٹ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں پھر ہمارے پاکستان میں بھی جو مگیائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی کم کم ہوتی ہے ان کا جو ہارٹ شپ کی پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں میں نے ساڑھ چار سال کا شیڈول ناؤس کیا تھا بعد میں میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری تکنیر شاہ اور جو بڑی آری سی بیٹھے ان کے کہنے پہ میں نے پانچ سال کر دیئے کہ پانچ چار سال نہیں پانچ سال میں پیسے لوں گا اور پانچ سال میں کوئی اسکلیشن ایک رپے کی مگیائی کا اضافہ کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گے میں ایک الانت کرتا ہوں ابھی ایک سال گزرا ہے ایک سال میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں اگلے سال دسمبر کی ایک سال دو ماہ بھی نہیں بنتے آپ کا پچیس پچاس کا پلوٹ جہ میں اللہ کی مہربانی سے کم کم بات کر رہا ہوں کم نیچے نیچلے لیول کی بات جو بھی ملک احلات ہوں حالانکہ ملک احلات کا ری اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ ہم کہہ نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے پچیس پچاس کا پلوٹ اگلے سال کتی دسمبر تک کم از کم پچاس لاکھ سے اوپر ہوگا یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے دوسری ناؤنسمنٹ ہم اگلے آٹھ ہفتے کے اندر اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیویلمنٹ کا استطاع کرنے جا رہے ہیں تیسرا بارہ ہفتے کے اندر اندر ادھر بہت بڑا نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا یہ اس کے سامنے تیسرا حسب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کم از کم بیس ہزار کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے اس میں میں تین بڑی اسی فیصل ٹاؤن کے لیے تین بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا ففٹی سکسٹی پرسنٹ پہلے اچیو کرتے ہیں پھر اپنے موں سے بات نکالتے ہیں لیکن وہ اس فنکشن کے کہ میں میں اناؤنسمنٹ کروں گا تین بڑی اور اس میں دو آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حران پریشان ہو جائیں گے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ جے چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی نہ ہم نے کبھی آپ کے موں سے سنی تھی جے ہم نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جے زندگی میں بارہ ہفتے کا مطلب ہے تین ماہ سے بھی کم جے ایسے گزرتے ہیں اور آٹھ ہفتے کا مطلب ہے دو ماہ سے بھی کم جے آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری کیسے بدلتی ہے جے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس طرح کا جو ڈیٹیل ویزٹ ہے جے اب نہ ہمارے پاس آگے ٹیم ہے ہم نے اپنے کاموں بھی لگنا ہے آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل ویزٹ کرا دیا ہے اب اندہ ہم نے صرف فنکشن کرنا ہے جس کام کے لیے جیسے ڈیویلمنٹ کا ہے تو ڈیویلمنٹ کا فنکشن ہوگا آپ جائیں خود ویل آگ بنائیں دیکھیں جو مرضی کریں آپ کو اجازت ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک فنکشن اور رکھیں گے وہ بھی آپ خود ادھر فنکشن ہوگا آپ جائیں ہر چیز کا آپ خود جا کر کریں آپ کو پتہ ہمارے آفس سے میسیجات رہتے ہیں کہ آپ ویکنڈ پہ آج آپ کو ایک اور بھی ڈیسٹرمنٹ ہوئی ہے کیونکہ پانی یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو کلوٹ بنی تھی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے تو ہم نے جو روٹ بنایا تھا ویزٹ کا وہ ڈیسٹرمنٹ ہو گیا اور آج آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ دو ہم نے روٹ ہیں جس کے اوپر آپ کو نہیں لے کر گئے بڑی بڑی زمین ہے جیسے ایک میں موزہ آپ کو بتاتا ہوں لوکل لوگ بیٹھے ہیں موزہ ڈالا اور مہراک لاؤں اس کا آپ کو ویزٹ ہی نہیں کرا ہے تو ہماری آٹھ ہزار کنال کے قریب زمین تو اسے دو موزوں میں خریدی ہوئی ہے تو ادھر تو آپ گئی نہیں ایک روپ ہماری ایسٹ کی طرف جانی ہے اس طرف بھی ہم نہیں آپ کو لے کر گئے وہاں بھی ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے تو ہم تو آپ کو یہ دو لوپے ہمیں آج سلپ کرنی پڑی تو جب جیسے جیسے اب اندہ آپ لوگ خود بھی کریں گے تو یہ روڈ کنیکٹیوٹی اور یہ جو کلوٹ ہے یہ بنا کے تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے آپ بڑے پیار سے عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ساتھ ستری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آئیں گے آپ کو اس طرح کی ڈسٹرمنس نہیں ہوگی سردار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو اوورسز پاکستانی ہیں وہ اب ڈالر کا ریڈ ڈیچے گرنے سے بڑا کاری ہے تو آپ ایک اوورسز بلوک لے کر آئیں تو اس کے اوپر میں آج کل ورکیں کر رہا ہوں وہ دیکھتے ہیں انگلے دو چار دن میں اس کا فیصلہ کریں گے پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار صاحب بتائیں گے آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے جے پانی کی وجہ سے کرتا ہوں ہم نے بارہ سکیمیں بنائی ہیں ہنان صاحب کی بات کی ہنان صاحب ما شاء اللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں پلیس فانڈیشن کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے تین چار سکیمیں آپ کو پتا ہے او نائن اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک سکیم ہے پلیس فانڈیشن کی او نائن وہ بھی ہنان صاحب نے بنائی ہے ایک محافظ ٹاؤن گزرہ والا وہ بھی ہنان صاحب نے بنائی ہے ای لیون تھری میں میرے ساتھ پلیس فانڈیشن کے وہ بھی انہوں نے بنائی ہے تو جے کوئی عام بندے نہیں ہیں انہوں نے جی سکیمیں ماشاء اللہ بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے دوست بھی یہاں بھائی بھی ہیں ای لیون میں ایک دفعہ سلاب آیا وہاں چار سو سیٹیاں اور بھی ہیں چار سو سیٹیاں پانی میں کوئی دس پرسنٹ کوئی بیس پرسنٹ کوئی پچاس پرسنٹ ڈوب گئے ہماری وہاں تین سکیمیں ہیں میں نے تو آپ سے ایلیون تھری کی بات کہی ہے ہم نے وہاں ایلیون ون بھی میں نے بنائی ہے وہاں میں نے نادرن سٹیپ بھی بنائی ہے جس کا ایک ایک فلیڈ کا پلوٹ آٹھ ہٹ کنال کا سیڈیے چار چار ارب کا فروت کر رہا ہے وہ میری بنائی ہوئی سکیم ہے بھئی پلوٹ سیڈی اکشن کر رہا ہے وہ میں نے بنا کر سیڈیے کو دی گیا ہے یہ وہی کیس تھا جو سیڈیے نے مجھ سے جائنٹ وینچر کیا تھا اور میں نے وہ بنا کے سیڈیے کو دے دی اور افتخار چودلی صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو لیا وہ سیٹ سائیڈ کر کے پروجیکٹ سیڈیے کا ہنڈو ہنڈو ہو گیا وہ سیڈیے آکشن کر رہا ہے ورنہ وہ اپلوڈ میں بیچ رہا ہوتا اس کے تو ہماری تین بنائی ہوئی اس کیموں میں پانی کا ایک کترہ نہیں آیا ہے باقی سب سوسیٹیاں ڈوب گئی جو وہی واقعہ ہے جس میں دو تین بندے بھی مار گئے تھے گاڑیاں بھی بیٹھ گئی تھی اتنا پانی آیا ہے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم کلوٹیں ڈیزائن کرتے ہیں بریجز ڈیزائن کرتے ہیں روڈ نیٹورک ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک انجنرنگ ہوتی ہے کہ پچھلے پچاس سال سو سال میں سب سے ہیوی بارش کتنی ہوئی ہے اس کے صاحب سے کلکولیٹ کھا کے اپنے پاکوں کا ڈایا کلکولیٹ کھے اس لیے اللہ پاک بھی پھر مدد فرماتا ہے باقی ڈیزاسٹر کے آگے تو کوئی انسان کر نہیں سکتا تو ہماری چودہ پندرہ سکیمیں بنائی ہوئی آج دن تک کبھی کسی بھی سکیم میں پانی نہیں آیا تو اللہ پاک آپ لوگ سل ٹاؤن برینڈ کے ساتھ جڑے رہیں آپ نے بڑے سبر کا مزارہ کیا ایکسٹر ٹائم دیا آخری ایک سیکنڈ کے جاتے وقت آپ لوگوں نے جگہ جگہ سیکیورٹی کھڑی ہوگی رستے پہ آپ نے چکری روڈ سے پڑی جانا ہے اور چکری روڈ سے موٹر وے کے ذریعے جائیں گے تو آپ بیوی بچے آپ کے ساتھ ہوگے محفوظ روڈ ہے کوئی آپ کو نہیں ہوگا بجائے ایسی جگہ سے جائیں کہ رستے میں ہمارے جو دوست ہیں وہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں آپ پروفیسر ٹون کے لیے بھی دعا گو رہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے اپنے ادادوں میں کامیاب کرے بہت شکریہ